بطیج محمد کا دین قبول کر لیا ہے سارے پریشان ہاتھوں پہ چلے گئے اب ان کو تو نہ کوئی بات آئے نہ جائے حضور اب ہمارے بڑے یہ فرماتے ہیں کہ یہ تو دعوت الاللہ ہے جو حضور علیہ السلام کے جو چار عمان ہیں دعوت الاللہ تعلیم و تعلیم ذکر و عبادت اور خدمت اس میں پہلی چیزی دعوت الاللہ ہے اور پوری امت میں دین دعوت الاللہ سے آئے گا دین کس جائے گا دعوت الاللہ سے عبادت کرنے والے اپنی جگہ پر عبادت کرتے رہیں گے صحابہ اور حضور نے عبادت کے ساتھ امت کا رخ نہیں بدلا عبادت کے ساتھ امت کا رخ نہیں بدلا بلکہ امت کا رخ دعوت کے ساتھ بدلا اور پیسی دن ہمارے پاس آئے گا وہ رائے بینچہ ہمارے ازراس تو ایک بزرگ کہہ رہے گا میں اتنا اس بات کو میں نے سوچا سچی بات ہے یعنی بات باتیں ملکہ ادھر جاتی ہیں وضع سیکھڑا آدمی بھی ہم سکتا ہے انہوں نے کہا کہ اس اسلام کو مٹانے کے لیے اس اسلام کو مٹانے کے لیے کفر نہیں آئے گا کافر نہیں آئے گا بلکہ یہ اسلام اس وقت مٹے گا جب مسلمان اپنے جان اور مال کو اللہ کے دین پر نہیں لگائے آپ بہت توجہ سے تو نے یعنی یہ جو اسلام ہے یہ کافروں کی چالوں کے ساتھ نہیں مٹے گا بلکہ اسلام کب مٹے گا اسلام اس وقت مٹے گا جب مسلمان یہ کہے گا یہاں میرے پس وقت نہیں ہے کبیر والے بارے رہے ہیں وہ جی بلا آدمی اور ٹھیک ہے جی اس کے چار بچے ہیں وہ کھمانے والے ہیں کباب کباب جماعت میں چلا جاتا ہے ہم نہیں کہہ سکتے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن اگر حضور کی محنم کی ترطیب سمجھیں تو حضور نے تو بڑوں کو بھی نکالا حضور نے تو چھوٹوں کو بھی نکالا بچے چھوٹے رہ گئے چلے گئے آتا ہے کہ جب جعفر تیار شہید ہو گئے حضور خود تشریف لے گئے آسما بنت عمیس کے پاس اور وہ اپنے بچوں کے لئے آتا بود رہی تھی اور آپ علیہ السلام جب پہنچے آسما کہنے لے گی وہ ایسا وقت تھا کہ حضور کی آنے کا نہیں تھا جیسے حضور آئے تو میں نے کانچک سے پوچھا یا رسول اللہ خیر تو ہے آپ نے فرمایا جعفر تیار اپنے رب سے ملی ہے شہید ہو گئے نہیں آتا بودھتے ہوئے آسما بنت عمیس شہید ہو گئے گر گئے اور بیوش ہو گئے اور کافی دیر بیوشی کی حالت رہی لیکن اس کے بعد سمد گئی اور سمدنے کے بعد پھر اپنی زندگی کو اپنے معمول پلائیا اور معمول پلانے کے بعد جیسے جعفر تیار کی عزت پوری ہوئی حضور کی خدمت میں خود آئی کسی نے نہیں لیا کہا یا رسول اللہ فرمائے جی خلق کے رسول میں بیوہ ہو گئی ہوں آپ کے علم ہے فرمائے جی بلکل علم ہے کہا کہیں تب میری پوری ہو گئی ہے اب آپ کسی اور صحابی کے ساتھ میرا نکاح کرا دیں تاکہ میری دین کی مہدت میں کوئی خلق رہ پڑے پھر انہیں خود بتایا کہ یا رسول اللہ کچھ صحابہ کے نام لیے عسامہ کا بھی نام لیا حضرت عمر کا بھی نام لیا حالت عبد الرحمن اتنے عور کا بھی نام لیا انہیں انہوں نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا حضور علیہ السلام نے بات کے چھپے سے رائی دی کہ دیکھ لیں اور مزید دیکھ لیں اور اس کے بعد حضور نے ان کا نکاح ابو بکر کے ساتھ کرا دی چن کے ساتھ کرا ہے؟ اللہ کی شان کہ ابو بکر بھی انتقال کر گئے حضور کے انتقال کے آنائی سال کے بعد پھر اب اسمہ تو پوڑی ہو رہتی لیکن دین کی محنت کا جذبہ سامنے تھا کیا تھا؟ کہ فوراں کہا کہ اب میں کہہ کروں اور پھر تبارہ حضرت علیوی المرتضاء کے ساتھ ان کا نکاح کسی آدمی نے پوچھا اسمہ بنت عمید سے کہ اسمہ آپ نے ابو بکر اور علی نے سے کس کو اچھا پایا؟ کہ بوڑوں میں ابو بکر سے اچھا کوئی نہیں تھا اور جوانوں میں علی سے اچھا کوئی نہیں لیکن زندگی اب وہ صحابہ کے بچے یتیم ہو گئے نومان ابن بشیر وہاں کیا سننا آسان کب سے سن رہے ہیں؟ زندگی کا ایک سہارا باپ تھا لیکن نہیں اس دیر کے لیے نومان ابن بشیر ان کے والد بشیر شہید ہو گئے اور یہ چھوٹے سے بچے رہ گئے اب یہ کیا تھا؟ اب اگر یہ حضرت بشیر چلے جائیں یا حضرت نومان چلے جائیں بچہ تو ایک ہے یتیم آج کا میرے مہترم بھائیوں ان صحابہ کی محنت کی برکت دیکھیں آج چودہ سنیوں کے بعد بھی حضور علیہ السلام کا دین کسی نہ کسی شکل میں پوری دنیا کے اندر ہو دی